کہ نفل نماز ایک ہوتی ہے فرض نماز ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے نفل نفل نماز کونسی وہ زائد نماز ہے جس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو مزید ثواب ملتا ہے اللہ سبحانہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس نماز کو نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ نفل نماز کیوں نہیں پڑھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ فرض نہیں تھی obligatory نہیں تھی compulsory نہیں تھی تو نفل ٹھیک ہے اسی طرح ہوتی ہے ایک فرض روزے ایک نفلی روزے ایک فرض حج ایک نفلی حج ایک فرض صدقہ جس کو ہم زکاة کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ جو صدقہ خیرات ہم ریگلر بھی کرتے ہیں عام طور پر زکاة سے ہٹھے تو الگ سے یعنی نفلی اسی طرح نفل نماز ٹھیک جو فرض سے الگ ہے یہاں پر انفال کس کونٹیکس میں آ رہا ہے انفال کہتے ہیں مالِ غنیمت مالِ غنیمت کون سا مال ہوتا ہے وہ مال جو آپ کا اپنا نہیں ہوتا لیکن دشمن کو شکست دینے کے نتیجے میں دشمن کی طرف سے چھوڑا ہوا مال جو آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اب وہ بھی کیا ہے آپ نے اس کو بنانے میں میند نہیں کی آپ نے وہ مال خریدا نہیں ہے لیکن وہ مال آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے کیونکہ دشمن آپ سے شکست کھا کے چلا جاتا ہے اور وہ اپنا جو مال چھوڑ جاتا ہے پیچھے وہ آپ کے لئے کیا بن جاتا ہے انفال ایکسٹرا مالِ غنیمت اس میں اس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں تو یس علونہ کا ہائن انفال وہ لوگ آپ سے مالِ غنیمت ہمارے میں سوال کرتے ہیں کون لوگ سوال کرتے ہیں اب یہ واقعہ کب کا ہے غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اصول ہی ہوتا تھا کہ جنگ میں جب سب لوگ جنگ کرنے جاتے تھے جو مشرقین مکہ تھے ان کے قبیلی میں رواج تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ جاتا وہ مال اس کا ہو جاتا جو مال جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا وہ مال اسی کا ہو جاتا تو غزوہ بدر میں کیا ہوا غزوہ بدر میں بھی اور پھر ہم نے غزوہ اغد میں بھی دیکھا خیر یہاں پر بدر کی بات کریں گے غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ لوگ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ایک صحابہ کا دستہ وہ تھا جو آپ سے سلام کی حفاظت کر رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے نہیں ہلا کیونکہ وہ آپ سے سلام کی حفاظت کر رہا تھا ایک دستہ وہ تھا جو کہ جب کافر بھاگ رہے تھے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے تاکہ وہ واپس لوٹ کر نہ آئیں صحیح ایک دستہ وہ تھا جو دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا تاکہ وہ واپس لوٹ کر نہ آئیں یعنی ان کو فالو کر رہا تھا اور جو ایک دستہ تھا جو نہ آپ سے سلام کی حفاظت کر رہا تھا اور نہ دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ مالِ غنیمت اکٹھا کر رہا تھا ٹھیک ہے وہ مالِ غنیمت اکٹھا کر رہا تھا اب وہ والے صحابہ جو مالِ غنیمت اکٹھا کر رہے تھے ان کو یہی خیال ہوا کہ جو مال ہمارے ہاتھ لگ گیا اب وہ ہمارا ہی ہے یہ ہمارے ہندی ہے کیونکہ ہم نے اکٹھا کیا ہے وہی جو ان کی پچھلی چیز چلی آ رہی تھی ان کے رواد چلا آ رہا تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اسی کا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا یہ مال تو ہم بھی کٹھا کر سکتے تھے لیکن ہم تو دشمن کے بیچے بھاگ رہے تھے اسی طرح وہ والے صحابہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا تو اس لیے انہوں نے جینرل آ کر سوال کیا کہ يسألون اکان الانفال وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے کس کو ملے گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرما دیا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے ٹھیک یعنی تم بالکل اس سے سائی پہنچو مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے جو بھی مال تمہارے ہاتھ لگے گا وہ مال اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے یعنی وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اور رسول جس طرح چاہیں خرچ کریں صحیح آثورٹی کس کے پاس آگئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اس کا مطلب ہے سارا مال غنیمت آپ سے سروں کے پاس جمع ہوں گا تو آپ اس کا جھگڑا ختم کرو جس کے پاس جو مال ہے وہ لاکر جمع کرو کیونکہ انفال مال غنیمت کس کے لیے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے فتق اللہ اور اللہ سے ڈرو وَأَصْلِحُدَا تَبَئِنِكُمْ اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو یعنی مال غنیمت کی پیچھے یا اس طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو آپس میں معاملات کی اصلاح کرو اصل ڈر اللہ کا ڈر اپنے ذہن میں رکھو اپنے دل میں رکھو اصل چیز تقوائے جس کے اوپر کام کرو فتق اللہ اللہ سے ڈرو وَأَصْلِحُدَا تَبَئِنِكُمْ اور آپس میں معاملات کو درست کرو وَآَطُئِي اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ اب دیکھیں مال ایک دفعہ جب ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر آپ سے لیا جائے یہ تو سب میں تقسیم ہوگا تو انسان کی طبیعت پر کچھ نہ کچھ ناگواری آتی ہے تو کہا جا رہا ہے وَأَطِئِي اللَّهَ اولدو کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا لیکن ویسے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کیفیت آئی بھی تو جان لو وَأَطِئِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی تاعت کرو اور اس کے رسول کی تاعت کرو اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ہر معاملے میں چاہے وہ تمہیں پسند آئے چاہے وہ تمہیں پسند نہ آئے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تاعت کرنی ہے تو یہ شرط ہے ایمان کی تو یہاں پر یہ والی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ مال اکنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی آگے سورہ الاحشر میں بھی آتا ہے کہ کس طرح سے مال اکنیمت کی تقسیم ہوگی اور کس طرح سے ملے گا وہ انشاءاللہ وہاں جا کر دیکھیں گے اب جو ایمان والے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی فکر کس طرف ہوتی ہے ان کی فکر ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ ہوگی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کا کلام ان کے لئے سپریم اتھارٹی ہوتی ہے وہ اللہ کے کلام کو سیریس لیتے ہیں انسان کے دل میں خوف کا بات ہے جب وہ اس معاملے کو سیریس لے رہا ہوتا ہے تو دل میں ایک ڈر آتا ہے خوف آتا ہے تو یہاں پر وجلت ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیات اس کی آیات کس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں کہ جو رب ہمیں حکم دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اور وہی حکم ہمارے لیے بہتر ہے جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تم اپنے لیے پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم نہ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اسی بھی تمہارے لیے خیر ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو کئی چیزیں ہم سوچ ہوتے ہیں ہمارے لیے اچھی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں محبت دل میں کس کی رکھنی ہے مالِ غنیمت کی نہیں مال کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر ہونی چاہیے جب اللہ کا ذکر آئے تو وہی فائنل ڈسی انونا چاہیے جیسا حکم دیا جا رہا ہے ویسا کرو اور اپنے رب پر کمپلیٹ بھروسہ بھی رکھو کہ جو وہ حکم تمہیں دے رہا ہے اس میں تمہارے لیے بہتر ہے اسے تم سب کو ہی فائدہ ہوگا چھیک تو ان کا رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو وہ حکم ہمیں دے رہا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ دینہ یوپیمون السولاتہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی کس کی طرف تلقین دلائی جا رہی ہے یعنی واپسی کی طرف دینے کی طرف پیچھے دیکھیں آغاز ہوا لینے سے مالک نیمت اکٹھا کرنے سے اور یہاں پر بتائے جا رہا ہے ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ دیکھیں آیات کا یہاں پر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سوال سے آغاز کر رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لرننگ کے لیے سوال اٹھانا بہت ضروری ہے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو سننے والا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس چیز میں انگیج ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وہ آپ سے سوال کرتا ہے مالک نیمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فوری طور پر جواب نہیں دیا ابھی آگے جا کے جواب آئے گا بہت ساری آیات گزرنے کے بعد جا کر جواب آئے گا کہ مالک نیمت کیسے تقسیم ہوگا شروع میں کہہ دیا اللہ کا اور اس کے رسول کا لیکن آگے ہم دیکھیں گے مزید ڈیٹیل آ جائے گی لیکن وہ بہت بعد میں آئے گی اس سے پہلے جس چیز کے اوپر کام کرنے بھی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف توجہ دل آ رہے ہیں کہ مالک نیمت میں ہی نہ کھو جاؤ اصل تم نے جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ تم مالک نیمت حاصل کرو وہ تو اللہ اور اس کے رسول کیا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں تم اپنے ایمان پر کام کرو تم دیکھو کہ تمہارا اللہ کے آیات سن کر کیا ریاکشن ہوتا ہے تم نمازوں کو قائم کرو اللہ کے راستے میں دو اولائی کا ہم المؤمنون حق کا یہی دراصل سچے مومن ہیں لہم دراجات ایند ربیہم ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں و مغفرت انہ مغفرت ہے و رزق کریم اور عزت کی روزی ہیں یعنی ان لوگوں کو بہت عجر ملے گا تم اس مالک نیمت کے اوپر نہ ریچو یعنی اس کے اوپر نہ حرص رکھو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو تمہارے لیے بلند درجات رکھی ہے بخشش رکھی ہے عزت والی روزی رکھی ہے اس کی طرف یعنی بہت بڑی چیز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی فکر کرو جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا اب یہاں پر کیا تھا یہ جو ایک گروہ تھا وہ نکلنا نہیں چاہتا تھا کہاں سے یعنی جنگ کے لیے ٹھیک ہے جنگ کے لیے وہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کے کافلے سے معاملہ ہوگا لیکن ویسے بھی جنگ کی وجہ سے گھروں سے نکلنا انسان کے نفس پر بھاری ہوتا ہے تو اللہ سمتہ لگتے ہیں ایک فریق ایسا تھا جو اس کو ناپسند کر رہا تھا لیکن اگر وہی بات ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہم ناپسند کریں اور ہمارے لیے بہتر ہو یعنی آپ کو نکلنا اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کمفرٹ زون سے نکل کر سامنے آتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی میں کل ہی ویڈیو ایک آ رہی تھی کہ جس میں لبنان میں انہوں نے جو وہاں کے مجاہدین ہیں نا انہوں نے ایک ویڈیو ریلیس کی ہے تو انہوں نے اپنی تیاری دکھائی تھوڑی سی کہ ہم کس کس طرح سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ہم نے کیا کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر وہی بلی آیت مجھے یاد ہے کہ تم تیار رکھو اپنی چیزوں کو اور میں سوچی تھی ہی بڑی سرنگ انہوں نے کھو دی اور کس طرح سے انہوں نے انہوں نے چیزیں پہنچائیں اور کس طرح سے یہ اس کو لے کر جاتے ہیں اور یہ سارا کام انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا کیونکہ اگر زمین کے اوپر کسی طرح کے بھی انڈرسٹریج لگاتے یہ لوگ اور اس طرح کے کوئی بھی کام کرتے تو لازمی طور پر جو سیٹلائٹس ہیں وہ ان کو کیچ کر لیتی اور ان کو پتہ چل جاتا کہ اس جگہ پر یہ ہیں اس طرح نہیں واضح ہوتا تو یہاں پر انہوں نے اسی طرح سے جو اندر ہے سرنگ ہے اس کو انہوں نے تیار دیا اس کے اندر ساری چیزیں رکھی اور یہاں پر یعنی وہ میں سوچی تھی وہ مروہ ہے جو کہ جہاد کرنے کو یعنی دائرہ کے پر فرد بھی ہو چکا ہے جہاد کہ جس طرح سے ان کے ملکوں پر اٹیک ہو رہا ہے تو وہ اس کو واپس ریٹیلیٹ کر رہے ہیں تو کس طرح سے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ناپسند ہے اللہ کے راستے میں لڑنا میکن وہ لوگ اس طرح سے لڑ رہے ہیں خوشی سے اللہ کے راہ میں شہادت کی جذبے سے تو کما آخر جگہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جب آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا وہ پسند نہیں کر رہے تھے اس وقت لڑنے کو اور غزبہ بدرنا یہ آپشنل جنگ سب کے اوپر فرض نہیں کیا آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ضرور دلائی لیکن بدر کے جو جنگ تھی اس کے لئے سب کو نہیں کہا تھا سب نکلو غزبہ تبوک میں سب کو کہا تھا کہ سب نکلیں وہ بڑی جنگ تھی رومیوں سے ہونے والی تھی اس لئے وہاں پر سب کو کہا کہ سب نکلیں یہاں پر سب کو نہیں کہا تھا جو نکل آئے نکل آئے جو نہیں نکلنا چاہتا اس کے پر زبردستی نہیں کی گئی تو یہاں پر جو ایک گروہ تھا وہ لڑنے کے کوئی بہت حق میں نہیں تھا وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے یعنی وہ بحث و مباہثہ کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا یعنی حق ان کے سامنے آ چکا تھا اس کے باوجود وہ مسلسل بحث و مباہثے میں مصروف تھے کیونکہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے تو ان کو ایسی فیلنگ آ رہی تھی جیسے ان کو موت کی طرف گھسیٹ کے لے کر جایا جا رہا ہو یعنی ان کو بس اپنی جان کا خوف تھا کہ بس ہم مر نہ جائیں جب ہم میدان جنگ میں جائیں گے یا کافروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کہاں یہ کہ ابو جہل جب کافلہ آ گیا جو باقائدہ مسلح تھا سارے سادو سامان سے لیس تھا تو وہاں پر ان کا تو ایک الگ ہی سلسلہ تھا تو اس لیے وہ لوگ ایسے ان کو لگ رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں ان کو یہ فیلنگ آ رہا تھا کہ بس ہم مرنے جا رہے ہیں بچنا تو ہے نہیں ہم نے کیونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ہم اتنی چھوڑی تعداد میں اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا یہ تو تو افتائین ہی ہے نا دو گروہ اس سے کون مراد ہے ایک گروہ ہے ابو سفیان کا اور دوسرا گروہ ہے ابو جہل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو خوش خبری دی کہ تمہارا مقابلہ جس بھی گروہ سے ہوگا تم اس پر فتح پاؤ گے اللہ نے وعدہ کر دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا یعنی مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس گروہ سے اگزیکلی لڑائی ہونے والی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ارادہ کر کے نکلے تھے ابو سفیان کے گروہ کا ٹھیک اور وہاں پر ہوا گیا ابو سفیان تو بچ کے نکل گیا اور پھر آمنے سامنے کون ہو گئے کہ وہ ضرور بزرور تمہاری مدد کرے گا ان دو گروہ میں سے ایک کا تو ایک گروہ ابو سفیان کا دوسرا گروہ ابو جل کا یعنی دونوں میں سے ایک گروہ سے تمہارا مقابلہ ہوں گا اور تمہارا کیا شوق تھا تمہارے دل کی کیا خواہش تھی شوقہ کہتے ہیں کانٹے کو یعنی وہ گروہ جس کے اندر غیر ازادی شوقہ تھی جس میں کانٹے کم ہو کیا مطلب جو کہ اتنا لیس نہ ہو ٹھیک ہے جو زیادہ مسلح نہ ہو تو وہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے یعنی جو پروپرلی لڑنے کے لیے نہیں آ رہا اور وہ کون سا تھا ابو سفیان کا یعنی جو کم لیس دار ہے کیونکہ یہاں پڑھنا جو کم مسلح ہے یا کم اسلحے سے لیس ہے تمہارا ان سے مقابلہ ہو تمہارا یہ دل تھا کیونکہ تم آسانی سے ان کو مغلوب ہو سکتے تھے ان کے اوپر آسانی سے ان کو ہرا سکتے تھے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ابو سفیان کا جو گروہ تھا اس کے اندر بھی چالیس لوگ ایسے تھے کیونکہ جو لش کرتے اس وقت بھی جو ٹریول کرتے تھے تجارت کے لیے بھی جب لوگ گروہوں میں ٹریول کرتے تھے تو وہ بھی غیر محفوظ ہوتے تھے اس لیے وہ اپنے ساتھ جب بڑے بڑے کافلے موف کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ مقرر کرتے تھے جو ان کے پاس اسلح ہوتا تھا تو ابو سفیان کے کافلے میں چالیس لوگ ایسے تھے جو مسلسل اسلحے سے لیس تھے لیکن کہاں پر تین سو تیرہ اور کہاں پر چالیس یہاں پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر ابو سفیان کے کافلے میں صرف چالیس لوگ ہیں جن کے پاس پروپر اسلح ہے باقی لوگوں کے پاس ہوگا لیکن اس طرح وہ اسلحے سے لیس نہیں تھے پروپر تو تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو غیر یعنی غیر مسلح گروہ ہے وہ تمہارے لیے ہو یعنی تمہارا اس سے مقابلہ ہو وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا اللہ ارادہ کر رہا تھا اَيُوْحِقَّ الْحَقَّ وَبِقَلِمَاتِهِ کہ وہ حق کو واضح کر دیں اللہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ حق کو اپنی باتوں سے حق کر دکھائیں وَيَقْطَعْدَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑھ کر دیں یعنی تم تو چاہ رہے تھے کہ ایک آسان سا جانا امتحان آئے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ difficult امتحان دارے تھے کیوں کیونکہ اس سے حق کو ثابت کرنا تھا اس سے تمہاری دشمن کے اوپر دھاگ بٹھانی تھی اور دشمن کی جڑھ کاٹنی تھی آپ دیکھتے ہیں غزبہ بدر میں بڑے بڑے جو کافر لیڈر سے ان کا قتل ہوا ٹھیک ہے جو اس کے بعد ابو سفیان کو چوس کیا گیا لیڈر کے طور پر کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار سب مارے جا چکے تھے جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ بدر کے موقع پر بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ اگر یہ مکھی بھر مسلمان بھی آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوں گا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کیے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا ٹائم اسی دعا میں گزارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے میں آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں یہاں تک یہ چادر بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے سے سرک کر نیچے گر جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق وہ چادر اٹھاتے ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر واپس جیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب بس کر دیں یعنی بس اب بہت دعا نہ مانگی ہے اب بس کر دیں کتنی آپ نے اجزو انتصاری کے ساتھ دعا مانگی ہے اب آپ بس کر دیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب بھی ہمیں بڑے بڑے معاملات درپیش ہوں تو اپنی طرف سے ایفرٹ بھی کرنی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگو نفست سجاب علکم اسے تمہاری دعا قبول کر لی انیم امید دکھو کہ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری بھی الف من الملائکتی ہزار فرشتوں کے ساتھ مردی فین جو ایک کے بعد ایک آئیں گے رضا فاقہ مطلب کیا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنا رضیف پیچھے آنے والا تو مردی فین ایک کے بعد دیکھیں لائن میں آئیں گے اب دیکھیں کوئی چیز لائن میں آتی ہے تو اس کی ایک الگ حیبت ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آرمی ایک لائن میں موف کرتی ہے یہ جو پریڈز ہوتی ہیں یہ جو مارچ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں جب ایک بڑے لوگ ایک خاص طریقے سے موف کرتے ہیں ایک پروپر تیاری کے ساتھ ایک پروپر یونی فارم کے ساتھ تو اس کی نا ایک الگ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے دیکھ کر اس طرح دیکھیں کہ فرشتے جب آ رہے ہیں وہ بھی ایک کے بعد ایک یعنی ایک دوسرے کے پیچھے لائنز میں آ رہے ہیں اور ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری وَلِتَتْمَئِنَّا بِهِ قُلُوهُكُم اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں میں اتمنان آ جائے کہ تم کافروں کی بڑی تعداد دے کر گھبرانا جاؤ کہ تم یہ دیکھو کہ تم تین سو تیرہ اور پھر ہزار فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں تو ایک ہزار تین سو تیرہ صحیح تو تم یہ سمجھو کہ تمہاری تعداد زیادہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس نے اتنے یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہزار فرشتے اصل میں جو مدد کے لئے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے مدد تو اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے حکمت والا ہے اِذِيُغَشِّكُمُنُّ عَاسَ جب اللہ سبحانہ وتعالی تم پر اونگ داری کر رہا تھا اَمَنَتَمْ مِنْهُ اپنی طرف سے امن دینے کے لئے آپ دیکھیں کہ انسان کو اونگ کب آتی ہے جب انسان ریلیکس ہو جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے یعنی جب آپ کا اگر آپ کے اوپر خوف ہوگا تو آپ کو اونگ نہیں آتی خوف کی کیفیت میں اونگ نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کو اونگ آتی ہے یہاں پر میدان جنگ میں وہ لوگ موجود ہیں صحابہ کے ہاتھوں میں تلوارے تھی اور وہ میدان جنگ میں تھے اور ان کو تھوڑی دیر اونگ ان کے اوپر آ گئی اور اونگ سے وہ کہتے ہیں حال یہ ہو رہا تھا کہ تلوارے ہمارے ہاتھوں سے گر رہی تھی یعنی یہ والی حالت ہو رہی تھی اتنی غشی آ رہی تھی خوف کے ٹائم پہ بھی یہ غشی کو مناسو تو اس ٹائم یہ جو نیند کا آنا ہے نا یہ اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے خاص آمن اتا ہو رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر سے خوف کو ریموف کر رہے تھے تو آمنتم منہو وہ اپنی طرف سے آمن دینے کے لیے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا کیونکہ جس ٹیکہ پر مسلمان موجود تھے نا یہ تھوڑی بلند جگہ تھی اور جس ٹیکہ پر کافر موجود تھے نا انہوں نے نیچے والی جگہ لی تھی جہاں پر کنویں وغیرہ موجود تھے اور مسلمان اوپر والی جگہ پر تھے اور اوپر والی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا آپ یہ دیکھیں اوپر سے بارش ہو رہی ہے آپ دیکھیں جب بارش ایسی جگہ پر ہوتی ہے جو ذرا اوپر ہو اور وہاں پر آپ تھوڑے سا گڑا بھی ایسے کر دیں تو وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے نا لیکن اگر آپ نیچے والی جگہ پر آلریڈی موجود ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا پانی اوپر سے بھی ٹرائول کر کے یا آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا ریت میں اگر تھوڑا پانی ڈالیں تو کیا ہوتا وہ جم سی جاتی ہے اس کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے نا اگر آپ ریت کے اوپر تھوڑا پانی ڈالیں تو وہ تھوڑی جم جاتی ہے اور آپ کے قدم جم جاتے ہیں لیکن اگر ریت کے اوپر بہت زیادہ پانی ڈال دیں آپ کیا ہوتا ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اندر دھستے جاتے ہیں نا کیونکہ وہ اتنی سولیڈ نہیں ہوتے تو وہ اتنی سولیڈ نہیں ہوتی تو یہاں پر اس نے آسمان سے تم پر پانی نازل کیا مجھے ایک منٹ دیجئے گا پلیس ہم انشاءاللہ تین منٹ میں ریزیوم کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اونگ نازل کر رہا تھا یعنی اونگ تاریخ ہوئی تھی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میدان درنگ میں جب اونگ تاریخ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت ہوتی ہے کیونکہ اونگ اس ٹائم پر آ نہیں سکتی جب آپ کے اوپر خوف ہاوی ہوتا ہے وَيُنَزْزِلُوا عَلَيْكُمِ الْسَمَائِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دیں ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی وَيُنَزْزِبَعَانْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیں وَلِيَرْبِ تَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تاکہ وہ مضبوط کر دیں تمہارے دلوں کو وَيُنَزْبِتَ بِيْلَقْدَامُ اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جمع دیں آپ دیکھیں جب انسان کی ظاہری صفائی نہیں ہوتی تو انسان کی باطنی صفائی کے اوپر بھی اثر آتا ہے صحیح آپ کے باطن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نہا لیتے ہیں یا آپ بجو کرتے ہیں یعنی آپ جب اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو آپ ایک الگ سی خوشی ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے تو یہ جو ہماری ظاہری طہارت ہے یہ ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے یعنی انسان کی جو باطنی طہارت ہے یہ اس کے ساتھ لنکٹ ہے جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فَثَبْ بِ تُلَّذِينَ آمَنُونَ تو یقیناً تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائی یعنی تو وہ ان کی ہیلپ کے لئے جاؤ تاکہ وہ ثابت قدم رہے سَعُول کی فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ آْقَفَرُ الرُّعْبَ اور میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا کہ ان کے دلوں میں جن لوگوں نے کفر کیا فَدْرِبُو فَاُقَلْ آنَا کی وَدْرِبُو مِنْ هُمْ قُلْ لَبَنَانَ بس تمہیں گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ یہاں پر بہت سارے واقعات آتے ہیں اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک کافر کے بیچے بھاگ رہا تھا اور وہ جو کافر ہے اس کی یعنی میرے وہ آگے بھاگ رہا تھا اور میرے مارنے سے پہلے یعنی میں نے اس کے اوپر کوئی وار نہیں کیا لیکن اس کا سر کلم ہو گیا میرے آگئی اور جان سے سر کلم ہوا تو اس کے اوپر ایک سبسا نشان تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور چیز نے اس کو مار رہا ہے تو یہاں پر ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں احادیث میں بھی جس میں میں پتہ چلتا ہے اسی طرح کچھ صحابہ نریٹ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے گھر سوار ایسے دیکھے جن کے جو گھوڑے تھے وہ نشان زدہ تھے اور وہ ذرا یعنی عام لوگ نہیں لگ رہے تھے اور گھوڑے یعنی انہوں نے سفید کپڑے پینے ہوئے تھے اور انہوں نے سبس کلر کے جو نا ان کے اوپر نشان تھے یعنی سبس امامے تھے یعنی گرین کلر کا بھی انہوں نے کچھ پینا ہوا تھا اور وائٹ ان کے کپڑے تھے اور اسی طرح جب وہ کسی اور انہوں نے چہرے کے اوپر جیسے نہیں کور کیا ہوتا اور ویسے بھی میدانے جنگ میں لوگ اپنا موں دھامپ لیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے اس طرح کور کیا ہوا تھا یعنی فوجے تو وہاں سے سراکہ بن مالک کی شکل میں تھا اور وہاں سے وہ کھس گیا اور کہنے لگا میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور وہی سے کھس گیا ٹھیک کیونکہ اس کو فرشتے نظر آ گئے تھے اور جو عام کافر ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے بظاہر ان کے سامنے ایک بندہ ہے جو جا رہا ہے یہ کہتا ہوا کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ شیطان تھا جس کو نظر آ رہے تھے کون فرشتے اس لیے اس کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَ یہ اس وردہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وَمَا يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِقُ اللَّكَانُ تو میں شکر اللہ تعالیٰ سخت عزام دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوكُوهُ یہ سب سزا اس لیے لہذا اس کا مزا چکھو یعنی کس لیے کہ تم نے کفر کیا تم نے نافرمانی کی وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّار اور یقینا کافروں کے لیے آپ کا عزام تیار ہے يَا اللَّهِ اللَّهِ آمَنُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا لَقِئِكُمُ اللَّهِ نَا کَفَرُ جب بھی تمہارا مقابلہ ایک لشکر سے ہو زَحْفًا فَلَا تُبَلُّهُمُ الْعَدْبَارِ یعنی تمہارا مقابلہ اگر ایسے لشکر سے ہو جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم کیا کرو تم ہرگز ان سے پیٹنا پھیرو اور جو حلاق کر دینے والے گناہ گنوائے گئے نا احادیث میں اس میں ایک یہ بھی ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا چھیک تو میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیری جا سکتی یعنی ایسا نہیں کہ دشمن سے آپ کو مقابلہ اور آپ کے مینے نہیں لڑنا میں تو واپس جا رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے یہ نہیں آپشن ہے جب میدان جنگ میں آگئے تو پیٹ نہیں پھیرنی ہے ہاں کس صورت میں جائز ہے اس کا آگے تذکر آئے گا اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیر جائے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترہ بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو یعنی یا تو مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگیا میدان جنگ میں کہ اب ناکت یقینی ہے اور وہ اس لیے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ اس لیے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو آپشنز دیے جا رہے ہیں کہ بس آپ یہ دو آپشنز کر سکتے ہیں میدان جنگ سے اگر آپ کو نکلنا ہی ہو تو بس ان دو آپشنز کی وجہ سے آپ نکل سکتے ہیں یعنی بظاہر وہ ایسا لگ رہے ہیں جیسے پیٹ پھیر رہے ہیں لیکن اصل میں کیا کر رہے ہیں آپ وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں دشمن کو یہ لگ رہے ہیں کہ اب آپ لڑائی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور آپ واپس اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے پینترہ بدل لیا یعنی بظاہر اس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ شاید آپ جا رہے ہیں لیکن آپ جا کر دوبارہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے دیکھیں غزبہ غد میں ہوا تھا نا کہ وہ لوگ وہاں سے واپس نکل رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ پیچھے سے واپس آئے تو وہ ایک لڑائی کے لیے ایک پینترہ بدلنا ہو گیا یعنی یہ لوگ یہاں سے نکل رہے تھے اور وہ لوگ پیچھے سے آئے تو اس کے بعد سے جب وہ اوپر سے بھی آگئے اور یہ لوگ واپس بھی لوٹ آئے تو مسلمان درمیان میں فس گئے تھے مگر یہ کہ وہ لڑائی کے لیے پینترہ بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرح جگہ لینے والا ہو کہ متعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ اب بہتر یہ ہے کہ انسان واپس الاجائے اور پھر اگلی دفعہ زیادہ بڑی فورس کے ساتھ مل کر آئے یعنی اگر پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے ایک اور کمک آ رہی ہے تو انسان یہ سوچے کہ ابھی میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور پھر جب وہ کمک آئے گی میں ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کرنا جائز ہے لیکن بالکل میدان جنگ سے بزدلی کی ورس سے بھاگ جانا یہ چیز جائز نہیں ہے یہ اللہ کے طرف غضب لے کر لوٹے گا یعنی جو کوئی ایسے بزدلی دکھا کر میدان جنگ سے بھاگے گا اس کو کیا ہوگا اللہ کا غضب وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے وَبِئِسَ الْمَسِیرُ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَا قَتَلَهُمْ پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا وَمَأْ رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھینکی تھی یعنی اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں اور مٹی یعنی یہ دونوں چیزیں تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا اور اللہ کے حکم سے وہ ہر ہر کافر کی آنکھ تک پہنچی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو تم نے پھینکی تھی یعنی انسان اگر میدان جنگ میں پھینکتا بھی ہے مٹھی میں ریت بھر کے تو وہ میکسیم امکار تک جائے گی جو سامنے والے لوگ ہیں ان تک پڑے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ازن سے وہ ہر ہر کافر کی آنکھ تک پہنچی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کریں یہ اصل میں تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ یہ اللہ نے پھینکی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکہ اس سے آزمائے ایمان والوں کو اچھی طرح سے آزمانا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ تم سے اس لئے کروارہا تھا یعنی چاہتا تو ویسے ہی رہے تو ان کی آنکھوں میں چلی جاتی لیکن تم سے یہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تمہیں بھی نواز دے تمہیں اچھا بدلہ دے تمہیں انام سے نواز دے دیکھیں یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام تو ہوئی جانا ہے اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اللہ کے دین کے لئے کچھ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نواز نہ چاہتے ہیں ورنہ یہ دین کا کام تو کوئی بھی کر لے گا کسی کے بھی ہاتھ آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے دین کے کام کے لئے لیکن اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو عجر پائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تاکہ ان کو بھی اس خیر وارڈ ملے تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے نام سے نوازیں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا جاننے والا ہے یہ تھی حکمت اور بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے کافر مسلسل پلاننگ میں پلوٹنگ میں مصروف رہتے ہیں بڑے بڑی چیزیں بناتے ہیں ہم ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کی پلاننگ کو کمزور کر دیتے ہیں ان تستف سے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقین ہے فیصلہ تمہارے پاس آئی چکا یہ کون سے فیصلہ کی بات ہو رہی ہے ابو جہل جب غزبہ بدر کے لیے آ رہا تھا لڑنے کے لیے تو اس کا بڑا یقین تھا اور بڑا زون تھا کہ میں صحیح ہوں اور میں جو نا جا کے لڑا ہوں تو اس نے کعبہ سے لپٹ کر دعا کی اس نے کعبہ کے کپڑے سے لپٹ کر دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر ہم دونوں میں سے جو کوئی حق پر ہے آپ اس کو فتح دے اور دوسری کو ہلاک کر دیں تو اس کو اتنا یقین تھا کہ میں حق پر ہوں تو سوچیں اس سے یہ والی دعا مانگ لیں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقین ہے فیصلہ تمہارے پاس آ چکا یعنی تم یہ سوچ رہے تھے کہ جو بندہ حق پر ہے آپ اس کو فتح دیں تو دیکھ لو فتح اس کو مل چکی اس کا دوسرا مانا کیا ہے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو یعنی تم یہ دیکھتے ہو کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سا غلط اور تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کافر اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو ایک دفعہ معاملہ تمہارے سامنے آ چکا ہے یعنی کافروں کو کہا جا رہا ہے تم لوگ فیصلہ چاہ رہے تھے تو فیصلہ آ چکا اللہ اپنے دین کو اسی طرح غالب کرے گا وہ تھوڑے بندوں کے ساتھ بھی اپنے دین کو غالب کرنے پر پوری طرح قاضر ہے ابھی بھی ٹائم ہے باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف پلاننگ نہ کرو پلوٹنگ نہ کرو ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کفر کی روش چھوڑ دو ایمان میں داخل ہو جاؤ باز آ جاؤ ابھی بھی باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم لوٹو گے یعنی تم بھی دوبارہ ایسے ہی کام کرو گے یہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے ہم بھی یہی کام کریں گے اور تمہارا گروہ ہر جس تمہارے کام نہیں آئے گا اگر سے وہ بہت زیادہ ہو پھر تم چاہیے اس سے ڈبل تعداد لیاو ٹربل تعداد لیاو لیکن تمہارا گروہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں پر ساتھ ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتیو اللہ و رسولہ ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَوَلَّوُ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْتْمَعُونَ اور اس سے مو نہ موڑو حالانکہ تم سنتے ہو یعنی اس حال میں کہ تم سننے والے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مو نہ موڑو یعنی اس کی اطاعت تمہاری پرائیورٹی ہونی چاہیے وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قَالُوا سَمِعْنَا وہ جو کہتے ہیں ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لیکن حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم سنتے نہیں ہیں اصل میں یہ بات ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام کرو اب اس نے کانوں سے تو سن لیا لیکن اگر وہ اٹھ کر وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کیا کہتے ہیں تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا حالانکہ کس نے سنا تھا وہ کرنی راجو آپ نے اسے کہا ہے اسی طرح اللہ اسمان صلی اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا تم نے احکامات کو سن لیا اور پھر تم ایسے بیہیف کرو جیسے تم نے کچھ سنا ہی نہیں یعنی ان احکامات پر عمل کرنا تمہاری کہیں لسٹ میں ہی نہ ہو ایسا نہ ہو وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں تو اشارہ کس کی طرف ہے بنی اسرائیل کی روش کی طرف بنی اسرائیل بھی ایسے کہتے تھے نا سمینا وہ تو اتنے بلنٹ تھے کہتے ہیں سمینا وَا سُعِنَا ہم نے سن ہی ہے ہم نے نافرمانی کیا ہم نہیں مانتے بلکہ سکھایا گیا کہو سمینا وَا طَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ اِنَّ اللَّهِ السَّمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَاقِنُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گنگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں جن کی زندگی میں دین اسلام ہے یا نہیں یہ سب سے بدترین جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ حق ان کے سامنے آتا ہے مگر وہ اندھے ہو جاتے ہیں حق کی بات ان کی کانوں سے ٹکراتی ہیں مگر وہ ان کو سنتے نہیں ہیں حق کی بات کو وہ دیکھتے ہیں مگر اس کو اپروف نہیں کرتے حق کی بات ان کے موں سے نہیں نکلتی گنگے بن جاتے ہیں یعنی ایسا وہ شخص جو کہ کسی بات کا حق کا علم رکھتا ہو اور صحیح وقت پر وہ حق کی بات نہیں کرتا جب سے اسے ڈیمانڈ کی جاری ہوتی ہے تو اس کو تشبیح دی گئی ہے گنگے شیطان سے یعنی وہ ایسا جیسے گنگا شیطان ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کے نزدیک بترین جانور بہرے گنگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں جانوروں سے تشبیح دی جاری ہیں بترین جانور عام جانور بھی نہیں بترین جانور وہ ہیں بہرے گنگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں عقل نہیں رکھتے ہیں ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی وَلَوَ عَلِمَ اللَّهُمْ فِيْهِمْ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا اگر ان کے دل میں کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی یہ خواہش ہوتی کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے میں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہے میں نے اللہ کو ایک مانتے ہو اس کا اقامات کو بجان لانا ہے اللہ اسبانہ ترکہتے ہیں اگر ہم ان کے اندر تھوڑی سی بھی خیر دیکھتے ہیں خیرن کوئی خیر اگر کوئی بلائی بھی ہوتی تھوڑی سی بھی ہوتی سوال بتا میں ضرور سنوا دیتا کیسے سنوا دیتا ہوں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر دل میں کوئی بھی خیر دیکھتا اگر اللہ تعالی ان کو کوئی بلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنوا دیتا اس کا مطلب ہے ان کو صحیح بات سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ولو اسمعہم اور اگر وہ زبردستی سنوا دیتا لدولو وہم موردون تو اس حال میں کہ وہ بے رخی کرتے ہیں مڑ جاتے ہیں اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اس کے کیا پتہ چل رہا ہے سنوانے سے یہاں پر کیا چیز مراد ہے ہدایت اگر کسی کے دل میں ذرا بھی ہدایت کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے سیدھے راستے پر پہنچائے یہاں پر ایک اور بات بتائی جاری ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دل میں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اگر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ہدایت دیکھتا ہے ہدایت کی طلب اگر انسان کے دل میں ہونا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور مل جاتا ہے ایسا ہونی سکتا کہ انسان کے دل میں ہدایت ہو ہدایت کی طلب اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہدایت نہ دے لیکن اگر دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی زبردستی نہیں اس کو ہدایت دیتے چیک اگر آپ کے دل میں طلب ہی نہیں تو زبردستی نہیں ملتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اگر ہم زبردستی ان کو سنوا بھی دیتے ہدایت کی بات تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مو مول لیتے وہ بے رخی اعراض کرنے والے ہوتے یا ایوہ لذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو استجیبو دعوت کو قبول کرو جواب دو للہ اللہ کے لیے وللرسولی اور رسول کے لیے اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے لما یخییکم اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے کس چیز کے لیے اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ تمہیں ایسی زندگی بخشتا ہے جو حقیقی معنوں میں زندگی ہے یعنی جو شہید ہے نا وہ اس کو بھی کہتا ہے نا تم شہید کو مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے تو جب اللہ کے رسول تمہیں کال دیں تو تم ان کے کال کا جواب دو کیونکہ وہ تو تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے گئے جو تمہیں حقیقی معنوں میں زندگی بخشتا ہے چاہے وہ کوئی حکم ہو دین کا اور وہ دین کا حکم آپ کی زندگی بہتری لانے کیلئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز نہ چاہتا ہے اس چیز سے اس لئے وہ حکمات دیئے گئے تو یہ حکمات تو تمہارے لئے زندگی کا باعث ہے تمہاری روح کو زندگی ملتی ہے جب تم ایمان کے اوپر چلتے ہو ایمان کے راستہ لیتے ہو وَعْلَمُوا وَجَانْ لُوَ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِينَ اور یقین مان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وَعَنَّهُ إِلَيْهِ تُقْشَرُونَ یقینًا اسے کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ اتنا قریب ہیں بندوں کے اور پھر جو حقیقی معنی میں اسلام لیا آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ پھر اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے اس کو شیطان کے اٹیک سے محفوظ کرتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے بیچ میں اللہ کی یاد وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسْبِنَا اللَّذِينَا وَالَمُونَ اور ڈرو اس فتنے سے بچو اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظالم ہیں وَالَمُونَ اللَّهَ شَدِدُ الْقَامُ اور جان لو بے شک اللہ سخص سزا دینے والا ہے جیسے کیا پتے چلتا ہے کہ صرف آپ اپنی زندگی نہیں جین سکتے کہ بس ہمیں اپنی فکر ہیں میں خود نماز روزہ حج زکاة کرنی ہوں میں خود صدقہ خیرات کرتی ہوں میں خود قرآن پڑتی ہوں بس یہ میرے لئے انف ہے نہیں اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی پر نہیں آئے گا جو تم میں ظالم ہیں یعنی اگر تم عمر بی معروف اور نئین المنکر کو فالو نہیں کروگے اس کو یعنی عام لوگوں تک بھی دین کا پیغام نہیں پہنچا ہوگے تو پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤگے اور وہ جو عذاب ہے وہ جو فتنہ ہے وہ صرف پھر کافروں پر نہیں آتا یا وہ صرف عذاب ہے وہ سب لوگوں کو گھیر لیتا ہے جب دلدلے آتے ہیں تو وہ کیا چون چون کے صرف وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں یا سب لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو بڑے بڑے عذاب آتے ہیں فتنے آتے ہیں وہ پھر صرف ان لوگوں پر نہیں آتے جو ظالم ہوتے ہیں پھر وہ سب کو گھیر لیتے ہیں اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی فکر کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی فکر کرو وَذْكُرُوا اِذْآَانْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْدِ سمجھے جاتے تھے فَخَافُونَ تُمْ ڈرتے تھے جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی فَخَافُونَ تُمْ ڈرتے تھے اَيَّدَ خَطَّفَاكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ یعنی کس چیز سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں یعنی تم تھوڑی تعداد میں تھے تو لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں یعنی تمہیں ختم نہ کر دیں فَآَوَاكُمْ اللَّهُ عَسْمَا تَعَلَىٰ نے تمہیں ٹھیکانا دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اس نے اپنے طرف سے تمہاری مدد کی وَرَزَكَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور تمہیں رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اللہ عسیٰ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت نوازت تھا جب تم وہ تھوڑے تھے تو وہ تمہیں ابھی بھی نواز سکتا ہے یَا يُحْلَزِينَ آمَنُوا اے لوگ جو امان لائے ہو لَا تَخُونُوا اللَّهَ نَا تُمَ اللَّهِ حَقْمِ خِعَانَتْكُرُو وَرْرَسُولَ وَرْنَا رَسُولَ کے ساتھ خِعَانَتْكُرُو وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ نَا اپنی امانتوں میں خِعَانَتْكُرُو یعنی نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خِعَانَتْكُرُو اور نہ اپنی امانتوں میں خِعَانَتْكُرُو وَآَانْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی جانتے بوجھتے یہ والا کام ہرگز نہ کرو امانتوں میں خِعَانَتْكُرُو اسی طرح مالِ غنیمت کو بھی لے کر اس کے اوپر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم اس میں خِعَانَتْكُرُنے لگو وَعَلَمُوا تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے عزمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَجْرُنَ دِينُ وَاللَّهَ سُبْحَانَتْكُرُنَا کے پاس بہت بڑا عجر ہے تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے عزمائش ہیں اور اللہ سبانہ تعالی کی آئیان جب تم اس عزمائش کر اللہ سبانہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہو تو اللہ سبانہ تعالی یقیناً اس کے پاس بڑا عجر ہے کیونکہ انسان اولاد کے لئے بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں انسان مال کمانے کے لئے بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ اولاد ہوتی ہے اور آپ اس کے لئے کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے اس کے لئے اپنی نین کی قربانیاں ہوتی ہیں پھر ان کی پڑھائیوں کی فکر ہوتی ہے پھر ان کی اچھی جابز کی فکر ہے یا بزنس کی فکر ہے پھر ان کی شادیوں کی فکر ہے پھر ان کی آگے بچوں کی فکر ہے تو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ عزمائشیں چلتی رہتی ہیں تو تمہارا مال جب تم مال بھی کماتے ہو وہ بھی تمہارے لئے عزمائش ہے اولاد بھی تمہارے لئے عزمائش ہے لیکن جب تم ان عزمائشوں سے اچھی طرح سے گزر جاتے ہو اور تم اللہ سبحانہ وتعالی سے رجوع کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کو کروس نہیں کرتے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان قربانیوں پر کیونکہ والدین ایک قربانی کے لیول پر اولاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً بہت بڑا عجر دینے والا ہے دیکھیں بار بار آیات میں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو سنو یہ بالکل ایسے جیسے آپ کو نام لے کر پکالا جائے کہ فلانے تم نام سنو جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ سوپر الرٹ ہو جاتے ہیں جب کہا جائے صدف شائستہ درشہوار یعنی نام لے لے کر کیا جائے تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے شاکرہ شازیہ عظمہ تو آپ کی نام لے کے جب ایک بات کی جاری ہوتی ہے تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار کہہ رہے ہیں جب ہم اپنے موں سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکار رہے ہیں تو ہمیں اس پکار کا جواب دینا بنتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لئے فرقان نازل کرے گا وہ تمہیں ایک حکمت دے گا جس کے اندر تم صحیح اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے فضلوان ہیں یعنی اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں کیا کیا فائدہ ہوگا نمبر ایک تمہارے اندر ایک فرقان آجے گا صحیح اور غلط کی سمجھ بوجھا جائے گی نمبر دو تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا نمبر سری وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بہت سارے فوائد وَإِذِي أَمْكُرُو بِكَ اللَّذِينَ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیاں تقبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں کس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی اس سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ ہجرت کی تھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا تو وہاں پر وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں میں آیا یعنی انسانی شکل میں آیا اور آ کر جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزبلا قتل کریں تو اس طرح سارے قبیلوں سے تو بنو حاشم لڑنی سکے گا تو لازمی طور پر ان کو وہ دیت پر راضی ہونا پڑے گا پھر ہم بعد میں دیت دے دیں گی لیکن ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ملوث ہوگی یعنی اس طرح سے وہ کام کرے تو اس کو اس میں بڑا اپروف کی ہوا تھا شیطان نے کہا یہ زبردست آئیڈیا ہے یہ زبردست تدبیر دے رہا ہے اور اس آئیڈیا کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہاں پر اس کی جگہ پر یہ خفیہ تدبیر کدھا کریں دارون ندوا میں یہ ایک جگہ تھی جہاں پر سارے سرداری کٹھے ہوتے تھے اور آپس میں جو خفیہ معاملات اس کی تدبیر کیا کرتے تھے یہاں پر یہ سب ہی کٹھے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کے آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلہ وطن کر دیں ایک طرف وہ تدبیرے کر رہے تھے اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبیر کر رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں اوہ اچھا یہ جو آیات ہیں یہ تو ایسی ہیں ہم نے سن لیا سن لیا اب ہم چاہے ہم بھی ایسی آیات بنا دیں یہ کوئی خاص آیات تھوڑی ہیں ہم چاہے تو ہم بھی ایسی آیات ہیں ہنہا دا اللہ ساتیر الولی ہیں ہی کیا اس میں پہلے لوگوں کی کہانی ہیں بنی اسرائیل نے یہ کیا قومی آد نے یہ کیا قومی سمود نے یہ کیا قومی یونس نے یہ کیا یہ تو اس طرح کی ہر سٹوریز تو ہم بھی سنا سکتے ہیں یعنی وہ اللہ کے کلام سے کوئی نصیقت لینے کی بجائے کہ ان سٹوریز میں عبرت کے سبق ہیں ان کو لینے کی بجائے بس ان کو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہیں ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کہانیاں بیان کر دیں اور جب انہوں نے کہا اے لا اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش بڑھ سا آیا کوئی دردناک حضاب ہم پر لیا یعنی جب انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کفار مکہ نے کہ اگر یہ واقعی آپ سے سلام حق ہے تو پھر آپ ہم پر آسمانوں سے بارش بڑھ سائیں اللہ اسمان تعالیٰ نے کہا اللہ اسمان تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے عذاب دے جب تک آپ ان میں تھے یعنی جب تک آپ سے سلام ادھر موجود تھے تو اللہ اسمان تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب نہیں نازل کر رہا تھا یعنی آپ سلام کی برکت کی مرس سے اور وہ ان کو کیوں عذاب دے جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے وہ فار مکہ یعنی سب جو مکہ میں لوگ تھے جو بظائر کافر بھی تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے بظائر لوگ ان کو کافر تصور کرتے تھے لیکن وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا دیکھیں وہ وہاں سے نکل سکتے نہیں تھے ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکلیں تو وہ اپنے ایمان کا سب کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے لیکن خفیت اوپرہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرتے تھے اس کا مفسری نے ایک اور بھی ایکسپلینیشن دیا ہے کہ وہ جب یہ کافر بھی جب یہ تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا تو یہ استغفر اللہ استغفر اللہ مانگتے تھے یعنی اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان کو کیسے عذاب دے جب تک کہ وہ بخشش مانگتے ہیں اسے ایک اور بات کیا پتے چلتی ہے جب انسان اللہ اس وآلہ سے بخشش پانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب ٹل جاتے ہیں اللہ اس وآلہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں اور کیا ہم کے لئے کہ اللہ تعالی انہیں عذاب نہ دیں حالانکہ وہ مسجدِ حرام سے روکتے ہیں یعنی اب کیا وجہ ہے کہ ان کو عذاب نہ ملے حالانکہ اللہ اس وآلہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اللہ کے گھر سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں مسجد کے متولی تو وہی لوگ ہونے چاہئے ہیں تو متقیل ہو گئے ہیں ولیکن اکثر اعملائی علمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی اب ان کے اوپر کیوں نعذاب ہے پہلے اعذاب کس شکل میں آ گیا تھا ان کے پاس فتح مکہ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حکومت چھین لی ان کی جو مکہ میں یہ لوگ تھے یعنی ان سے یہ چیز لے کر مسلمانوں کے انڈ پہ چلی گئی اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے بڑی بڑے جو نا ڈونیشنز جاتی ہیں اس کام کے لیے کہ ایسا مواد لے کر آیا جائے لوگوں کے سامنے کیونکہ ابھی جو وار چل رہی ہے نا وہ فیزیکل وار بھی ہے لیکن سائیڈ بائی سائیڈ نا میڈیا کی وار بھی چل رہی ہے آپ دیکھیں ایسا کانٹنٹ بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں جس سے بچے گمراہ ہوں تو یہاں پر ابھی وہ اللہ اس پر کہتے ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں وہ ایسی چیزوں کو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ نے حرام کرا دیا ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ خرچ کرنا ان کے لئے حسرت کا باعث پڑھن جائے گا اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی آخر کارے انہوں نے ہارنا ہی ہیں واللہ زینہ کفر ہو بے شک وہ لوگ جنہیں کفر کیا الہ جہنمہ وہ جہنم کی طرف یکشاروں اکٹھے کیے جائیں گے اور ناپاک کے بعد اسے کو باز پر رکھیں بس ان کو ایک اٹھا دھیر بنا دیں اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں لونزرز ہیں دنیا میں کتنی بھی تقریریں کر لیں ہیں کیونکہ میں نے یہ اچھیف کیا اور میں نے وہ اچھیف کیا لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی عجیب نہیں کیا پھر وہ بس خباست کا ڈھیر ہیں تاکہ اللہ اسمہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں اور ناپاک کے بعد اسے کو باز پر رکھیں اور اس کو ایک اٹھا دھیر بنا دیں اور اس کو جہنم میں ڈال دیں یہ لوگ خساروں تھانے والے ہیں آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائے ہیں تو جو گزر چکا انہیں بختی جائے گا اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے یعنی جو تم کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی سٹوریز ہیں تو سٹوریز میں یہ بھی تو دیکھو کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کیوں ہوا عذاب کیوں آیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ریجیکٹ کیا اور بار بار ریجیکٹ کرنے کی بردہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تو اگر تم باز آ جاؤگے تو جو گزر چکا گزر چکا تم سے درگزر کیا جائے گا لیکن اگر تم دوبارہ کفر کی روش ہی پہ قائم رہو گے تو تم دیکھ چکے ہو کہ پہلے لوگوں کی سنت کیا تھی یعنی وارننگ دی جا رہی ہے وَقَاتِلُوْهُمْ اور ان سے لڑو حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةُوْنِ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہی وَيَقُونَ الدِّينُ اُرْكُلُّهُ لِلَّهُ اور دین سب کا سب اللہ ہی کے لئے ہو جائے یعنی اللہ کے دین کی سربلدنی کے لئے لڑو فَإِنْ إِنْتَهُوْ پھر اگر وہ باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَسِيرُ تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے وَإِنْتَوَلَّوْ اور اگر وہ مو موڑ جائے فَعَلَمُوتُ جَانُ لُوْ انَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا دوست ہے نعمل مولا ونعمل نرسی کتنا اچھا مددگار اور کتنا اچھا دوست ہے تو الحمدللہ آج ہمارا نائنٹ جوز بھی مکمل ہوا نیکس کلاس میں انشاءاللہ ٹینٹ جوز ہوگا شروع اور نیکس کلاس میں وہ جو ابھی ہم نے پہلی آج کی آیت پڑھی ہے کہ وہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فورٹی آیات کے بعد اس کا آنسر دیا گیا ہے لوگ اس چیز کو سمجھیں اپنے دل میں ایمان کو لے کر آئیں حق اور باطل کو دیکھیں کس طرح اللہ نے ان کو چیز دی اور وہ ان سارے چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا رول دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر بزار ہوں اور اس کے بعد اب جواب دیا گیا یعنی دل کی زمین کو پرپیئر کرنے کے بعد اب ان کو جواب دیا گیا کیونکہ جب دل کی زمین پرپیئر ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی طرح ہر حکم ماننے کے قابل ہوتی ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے وہ لوگ جو پودوں کو شوق رکھتے ہیں ان میں یہ کہوں گی اگر نہیں بھی رکھتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایسی سخت زمین میں کو بیج ڈال دیں یا آپ زمین کو نرم کریں اس کو تھوڑا سا پانی دیں اور اب اس میں بیج ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں واضح فرق ہوگا ہی کیا ہو سکتا ہے سخت زمین میں جو آپ ڈالیں وہ ہوں گے بھی نہ لیکن جب آپ زمین کو نرم کر کے تیار کر کے اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا سا اگتا ہے اچھا سا پھل لے کر آتا ہے بلکل ایسے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے یہاں پر دل کی زمین کیوں نرم کیا ان شروع کی آیات کے ساتھ اور پھر مالِ غنیمت کے اوپر بات کریں گے کہ اب ایسے ایسے تقسیم کن ٹھیک ہو گیا وآخر دعوان عن الحلد اللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک نشهد واللا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليک